السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ قیامت کی ساتھ نشانیاں شیئر کروں گا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ہمیں قیامت کا وقت اور گھڑی وہ بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا مقررہ وقت اور گھڑی صرف اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے البتہ میں تمہیں کچھ نشانیاں بتا دوں گا جس کے ظاہر ہونے پہ آپ نے خود سمجھ جانا ہے کہ یہ قیامت بالکل قریب ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو وہ نشانیاں بتائیں گے جو دو ہزار تیس میں پوری ہو چکی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو پہلی نشانی بتائی ہے وہ یہ تھی کہ اہلِ مکہ تباہی اور بربادی کا شکار ہوں گے کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ اہلِ مکہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے اور کوئی بھی خیر ان میں باقی نہیں رہے گی تو اس نشانی کو پورا ہوتے ہوئے ہم نے اسی سال دو ہزار تیس میں دیکھا ہے کہ جب بہت زیادہ طوفان مکہ مکرمہ میں آیا تھا اور مکہ مکرمہ سیلاب کی زد میں تھا اور اس طوفان میں کعبہ میں موجود چیزیں کاغذ کی طرح ہوا میں اڑ رہی تھی تو یہ نشانی دوستو دو ہزار تیس اس سال میں پوری ہو چکی ہے اب ہم دوسری نشانی کی بات کریں گے دوسری نشانی یہ ہے کہ ناچ گانے عام ہو جائیں گے اور ہر گھر میں گانا بجانا عام ہو جائے گا تو دوستو میری یہ بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا آپ کو اس کو بارے میں بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ نشانی کس طرح پوری ہو چکی ہے آپ کا دماغ کیا کہتا ہے ٹک ٹاک ایپ کے نام پر اور بہت ساری ایسی دوسری ایپ کے نام پر آج کل جو چیزیں وائرل ہو رہی ہیں ناچ گانے کی ویڈیوز ہر گھر میں بن رہی ہیں کسی عمر کا کوئی لحاظ نہیں ہے بچے بوڑے سب ناچ گانے میں مصروف ہیں ہر کسی کو انٹرٹینمنٹ چاہیے آفس میں انٹرٹینمنٹ چاہیے گھر میں انٹرٹینمنٹ چاہیے شادی بیعہ میں انٹرٹینمنٹ ایونکہ وہ مسجدوں میں بھی انٹرٹینمنٹ آج کل آ گئی ہے تو اس نشانی بہت پہلے پورا ہوتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے اب تیسری نشانی کی بات کریں گے تیسری نشانی یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے مسلمان مشرقین سے نہ مل جائیں اور مسلمان بتوں کی پوجہ نہ کرنے لگ جائیں اس کی ایک بڑی مثال ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ کس طرح اہل عرب امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملانے لگ گئے ہیں اور دبائی میں جو مندر بنا آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ نہیں پتہ گوگل کر لیجئے گا دبائی میں جو مندر بنا وہ اس نشانی کے پورا ہونے کی دلیل ہے بے حیاء عورتیں زیادہ ہو جائیں گی اور اس وقت کی عورتوں کا لباس ایسا ہوگا جیسے وہ ننگی ہوں تو یہ نشانی ہمارے سامنے ہے کہ آج کل عورتیں جینز اور ٹائٹس کے نام پر ایسا ایسا لباس پہننے لگ گئی ہیں کہ وہ پہنتے ہوئے بھی نیم برہنہ ہوتی ہیں تو ہم نے اس نشانی کو بھی پورا ہوتے ہوئے دیکھ لی ہے اگلی نشانی یہ بتائی کہ عرب کی زمین سرسبز اور شاداب ہو جائے گی اسی سال دو ہزار تیس میں جو وہاں پر طوفان اور سلاب آئے ہیں تو سلاب آنے کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ عرب کا علاقہ کس طریقے سے بنجر تھا اور اب اس کے پہاڑ سرسبز اور شاداب ہو چکے ہیں اگلی نشانی یہی ہے کہ وقت سے بلکل برکت ختم ہو جائے گی آج میں اپنی بات کروں تو مجھے کل کی طرح یار ہے دو ہزار تیس کے انٹ بائیس کے انٹ پر میں نے دو ہزار تیس کی شروعات کی ویڈیوز بنائی تھی آج دو ہزار تیس بلکل پلک چبکتے ہوئے ختم ہو جائے اور ہم دو ہزار چوبیس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں تو ناظرین آپ خود دیکھیں کہ یہاں سال شروع ہوتا ہے اور یہاں ختم ہو جاتا ہے سال مہینوں میں مہینوں دنوں میں کیسے ٹرانسفر منتقل ہو رہے ہیں کہ اب سورج چڑھتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے وقت کا ایک اگلی نشانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اونچی اونچی امارتیں بیلڈنگز بننا شروع ہو جائیں گی تو آج دنیا کے سب سے بڑی امارت کا نام آپ جانتے ہیں اس کا نام برج خلیفہ ہے اور اس کے مقابلے میں اور بڑی امارتیں بنائی جا رہی ہیں سعودیہ کی شہر ریاض ریاض کی بات کریں تو بڑی بڑی امارتوں کا کمپیٹیشن شروع ہو چکا ہے تو ایک اور نشانی پوری ہو گئی ہے اور آخری اور ساتھویں نشانی یہی ہے کہ لوگ اولاد اپنی والدین کو ناراض کرنے لگ جائیں گے اپنے بڑے بھائیوں کو ناراض کرنے لگ جائیں گے اپنے رشتداروں کو ناراض کرنے لگ جائیں گے لوگ والدین کو ناراض کرنا شروع ہو جائیں گے بہت عام ہے اس معاشرے میں آپ نے دیکھنے کو ملا ہوگا کہ ہر گھر کی کہانی کچھ اس طرح ہی سے دیں آج کل کی اولاد اپنے ماں باپ سے بیزار ہو گئی ہے بیوی بچوں کے کہنے میں آ کر اور دوستوں کے کہنے میں آ کر ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا جا رہا ہے جو اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اولڈ ایج ہوم ہمارے ملک میں بن چکے ہیں پہلے مسلم کنٹریز میں اس کا کونسپٹ ہی نہیں تھا لیکن اس کو تو آپ جانتے ہیں کہ کیسے ماں باپ کو ان اداروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے دوستو یہ تو تھی وہ سات نشانیاں جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشنگوئی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک لفظ کہا ہوا حق اور سچ پر مبنی تھا اس سال یا اس سال سے کچھ ٹائم پہلے ہم نے ان نشانیوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں تاکہ قیامت کے آنے سے پہلے یہ تو قیامت اللہ کوئی پتا ہے کہ کس وقت تو کس گھڑی میں ہوگی لیکن اس سے پہلے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے کہ کہیں توبہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ہدایت کے رستے پر چلائے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس ویڈیو کے ذریعے کسی کا دل بدل دے اپنا اور اپنے ساتھ بھی رشتوں کا خیال لکھئے گا اللہ حافظ